دین تو قربانیوں سے بھرا بڑا ہے کہیں ماں باپ کی قربانی کہیں اولاد کی قربانی کہیں مال کی قربانی کہیں وقت کی قربانی کہیں انا کی قربانی کہیں جان کی قربانی کہیں نفس کی قربانی من المؤمنین رجال صدقوا ما آہد اللہ علی فمنہم من قضا نحبا ومنہم من ينتظر وما بدلو تبدیلا جناب مصب ابن عمیر بھی تھے جنہوں نے سب کچھ ہی قربان کر دیا سب کچھ ہی قربان کر دیا شہزادے تھے گلیوں میں چلتے تھے تو عرب کی دو شیزائیں گھر سے نکل نکل کے دیکھتی تھی کہ مصب ابن عمیر آ رہا ہے جس گلی سے گزرتے تھے خوشبو مہک جاتی تھی جو لباس ایک دفعہ پہنتے تھے دوبارہ کبھی نہیں پہنا تھا اب دین قبول کیا ہے تو اتنی قربانیاں دی ہیں جب رب کے پاس جا رہے ہیں تو پورا کفن بھی میسر نہیں ہے پاؤں ڈھامتے ہیں تو سر ننگا سر ڈھامتے ہیں تو پاؤں ننگے اس قربانی پہ اللہ کو یدہ اتنی بسند آئی کہا من المؤمنین رجال صدق ما آہد اللہ علی کچھ اہل ایمان ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدے کیے ہوئے سارے ہی سچے کر دیئے ہیں سارے ہی سچے کر دیئے ہیں آج عید کے دن چلیں ایک قربانی تو دے کے دیکھیں تھوڑی سی اپنی انا کی قربانی ہی دے دے تھوڑی سی اپنی میں کی قربانی ہی دے دے اس بکرے کی گردن پہ چھری چلانے سے پہلے اپنی میں کو اللہ کی خاطر زبا کر کے تو دیکھیں جس سے آپ ناراض ہیں اس کو منع کے تو دیکھیں جس کو آپ نے ستایا ہے اس سے معافی مانگ کے تو دیکھیں جس رشتے کو آپ نے توڑا ہے اسے جوڑ کے تو دیکھیں یہ تو یہ جذبہ پیدا کرنا چاہتی ہے وہ جانور جو ہوتا ہے قربانی کا وہ ایک سمبل ہے ایک علامت ہے اللہ تیرے لیے سب کچھ قربان میرا نفس میری جان میری انا میری میں میرے ماں باپ میری اولاد میرا مال میرا بیسنس میرا کاروبار میرا سب کچھ میرا تو ہے ہی نہیں اللہ اکبر اللہ تو سب سے بڑا ہے یہ سب کچھ تیرے لیے ہے کیا وہ بھی اللہ اکبر کو سمجھتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور کبھی کسی سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں وہ بھی تکبیریں پڑ رہا ہے جو امریکہ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے وہ بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے جو اپنی ذات کو عالی سمجھتا ہے اللہ اکبر ان ساری چیزوں کے اوپر ایک تلوار کی طرح جملہ چلتا ہے اور سب کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وَلِلَّهِ الْحَمْ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی قبول ہو جائے تو تھوڑا سا تو یہ جذبہ پیدا کرے کہ اللہ تیری رضا کی خاطر میں یہ جذبہ آج اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں پھر انشاءاللہ قربانی کے جانور کا خون کترے اس کے زمین پہ بات میں گریں گے اور اللہ کی طرف سے معافیاں پہلے ہی مل جائیں گی قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہہ دیجئے نا میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے لا شریک لا اس کا کوئی شریک نہیں وَبِذَلِكَ عُمِرْتُ اسی کا مجھے حکم کیا گیا ہے اور میں اللہ تیرا فرما بردار ہوں اللہ میری اور آپ کی قربانیاں قبول فرما لے اور ان کے اندر یہ روح پیدا فرما دے اور اسلام کو نشت ثانیہ نصیب فرما دے وَآخَرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ